انواع الاحرام اب آپ دیکھئے کہ جب آپ کہتے ہیں احرام تو لفظی معنی کیا بنا؟ حرام کرنا تو احرام کی اصل روح بھی یہی ہے کہ اس میں اپنی ذات پر کچھ کاموں کو حرام کر لیا جاتا ہے ایک خاص وقت کے لیے ایک خاص کام کے لیے وہ کام کیا ہے یا حج ہے یا عمرہ ہے حج اور عمرے میں عام حالات کے برعکس کچھ کاموں کو کچھ چیزوں کو کچھ ایکشنز کو اپنے لیے حرام کر لیا جاتا ہے اور یہ ایک خاص محدود وقت تک کے لیے کیا جاتا ہے اس کی کچھ قسمیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے انواع الاحرام احرام کی قسمیں اب احرام کا لفظ بولتے ہی کپڑا نہیں ذہن میں آنا چاہیے دو چادریں نہیں ہانی چاہیے یا کوئی خاص قسم کا ثقاف نہیں آنا چاہیے کیا آنا چاہیے؟ حرام کرنا کچھ کام ہیں جو حرام کیے جانے لگے ہیں جو عام حالات میں حلال ہیں بلکل ایسے ہی جیسے روزے میں کچھ کھانا پینا اور کچھ اور کام حرام کر دیے جاتے ہیں حالانکہ وہ عام حالات میں حلال ہوتے ہیں تو یہ ایک طرح سے ایک رچول ہے احرام کی مدرجہ زیل قسمیں ہیں نمبر ایک عمرہ اس میں صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے باندھنے کا لفظ ضروری نہیں کسی کپڑے کے لیے آیا ہے مراد اس سے یہ کہ عمرے کی نیت کی جاتی ہے ایک خاص لباس کے ساتھ ایک خاص نیت کے ساتھ ایک خاص ایکشن کے ساتھ نمبر دو حج افراد اس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے نمبر تین حج قرآن اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے یہ اکٹھا کا لفظ انسرکل کر لیں یعنی ایک ہی احرام میں دونوں کام ایک احرام دو کام اور حج مکمل ہونے کے بعد اسے کھولا جاتا ہے اس کے بعد انسان حلال ہوتا ہے نمبر چار تمتو اس میں پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ مکمل ہونے کے بعد کھول دیا جاتا ہے ایام حج میں اپنی رہائشگاہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے گویا ایک سفر میں حج اور عمرہ دو دفعہ احرام کے ساتھ حج قرآن ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ لیکن ایک ہی احرام کے ساتھ ٹھیک ہے واضح ہو گئی بات اتنی بات سب کو سمجھ میں آ گئی نا افراد کا لفظ فرد فرد کا مطلب اکیلا only قرآن قرآن سے ملانا قرین ساتھی کو کہتے ہیں یعنی عمرہ اور حج دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور ایک ہی احرام ہے اور تمتو کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا تمتع آج کے لیے ایک مثال بھی ہے تفعال کے وزن پر فائدہ اٹھاؤ تو حج تمتع باب تفعال کے وزن پر کیا مانا ہے فائدہ اٹھانا کس کا ایک سفر میں عمرے اور حج دونوں کا لیکن دونوں کے لیے الگ الگ احرام عن آئشہ رضی اللہ انها قالت خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام حجة الوضاع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم حجت الودا کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے نکلے ہم میں سے بعض لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج اور عمرہ دونوں کا یعنی حج قرآن کا بعض نے صرف حج کا یعنی حج افراد کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا پس جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو گئے یعنی احرام کھول دیا جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا باندھا تھا وہ قربانی کے دن تک احرام ہی میں رہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب نے اپنی اپنی سہولت کے مطابق کام کیا کیسے کسی نے صرف حج کا احرام باندھا کسی نے عمرہ کا کسی نے حج اور عمرہ دونوں کا اور انہوں نے کب کھولا قربانی کے دن جا کر دونوں کام کر کے اکٹھے حج قرآن کا احرام باندھنے کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے جانا مسنون ہے جسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ اس میں حج قرآن میں حدی ساتھ ہونی چاہیے یہ سنت ہے اگر ممکن نہ ہو تو اور بات ہے جو لوگ قربانی کا جانور مکہ ساتھ لے کر نہ جائیں ان کے لیے حج و تمتو کا احرام باننا مسنون ہے تمتو اور قرآن باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں ملتے جلتے کیا ہیں کہ ایک ہی سفر میں دونوں اور طریقے میں فرق کیا ہے کہ اس میں پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے گا پھر دوبارہ جب حج کا دن شروع ہوگا اس روز دوبارہ سے نیا احرام ہوگا قرآن میں کیا ہے ایک دفعہ جب احرام پہنا تو جب تک حج مکمل نہیں ہوا احرام نہیں کھولا اور حدی بھی ساتھ ہوئی جس کے پاس حدی ساتھ نوجے سے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو کہاں وکر ساتھ جہاز میں بٹھا کے لے جائیں ان کا کراہ ہے کہاں سے لائیں تو اس کے لئے کیا بہتر ہے کیا کیا جائے حج تمتب ان اسما بنت ابی بکرین رضی اللہ عنہما قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمین محرم اس کی تسلیم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان ماءہو هدی فلیقم على احرامہ ومن لم یكن ماءہو هدی فلیحلل یہ یحلل جو ہے احرام کا اپوزٹ ہے قالت حضرت اسما بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے نکلے آپ نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام میں ہی رہے اور جس کے ساتھ جانور نہیں وہ احرام اتار دے حضرت اسما فرماتی ہیں میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ تھا لہٰذا میں نے احرام کھول دیا حضرت زبیر کے ساتھ ان کی شوہر ہے یہ قربانی کا جانور تھا اس لئے وہ احرام میں ہی رہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں اپنی قربانی مدینہ سے ساتھ لے کر گئے تھے اسے نسائی نے روایت کیا ہے اچھا یہاں پر ایک بات میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ عربی عبارت آپ دیکھئے تو اس میں فَلْيُحْلِلْ ہے نہ احرام اتارنے کا لفظ ہے نہ کھولنے کا نہ باندھنے کا یہ ہماری اردو کی مشکل ہے کہ ہم کھولنا باندھنا کر رہے ہیں ورنہ فَلْيُحْلِلْ کا لفظ جو ہے چاہیے کہ حلال ہو جائے فَلْيُحْرِمْ چاہیے حرام ہو جائے فَلْيُحْلِلْ چاہیے حلال ہو جائے تو مراد یہ ہے کہ اس نیت اور اس خاص لباس میں آ جائے فَلْيُحْرِمْ اور اس لباس کے بجائے دوسرا پہن لے اور نیت ختم کر دے تو فَلْيُحْلِلْ ہو گیا عربی لفظ جامع ہیں لیکن اردو کے ترجمے میں یہ مشکل آ رہی ہے اس لئے ذہن میں رہے اگر کوئی شخص اپنے شہر یا ملک سے حدیثات نہ لے جا سکے اور وہ حج قرآن ہی کرنا چاہتا ہو تو کیا ہو سکتا ہے اس کے لئے موجودہ زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں حج سے ہفتہ عشرہ قبل قربانی کے لئے فروخت کیے جانے والے کوپن اگر اپنے شہر سے خرید کر مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا جائے تو وہ قربانی کا بدل بن سکتا ہے اور حاجی حج قرآن کا احرام بان سکتا ہے یعنی وہ ایک طرح سے جانور تو نہیں خریدا مگر وہ کوپن لے لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن کا احرام باندھا تھا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے ابو طلح نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ملا کر ادا کیے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اچھے یہاں ایک اور بات واضح کریں ملا کر ادا کیے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی فرض کے ساتھ نفل بھی پڑھ لے حج فرض ہے لیکن عمرہ فرض نہیں ہے عمرہ کیا ہے ایک نفل عبادت ہے جیسے نماز میں ایک فرض نماز ہوتی ہے اور ایک نفل نماز ہوتی ہے تو اگر کوئی شخص فرض کے علاوہ نفل پڑھتا ہے چار فرض پڑھے اور دس نفل پڑھے تو پڑھتا رہے ایک ہی وضو کے ساتھ یا ایک ہی مسلح پر یا ایک ہی وقت میں تو یہ بالکل اسی قسم کا کام ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں عمرے اور حج کے لئے حاضر ہوں یعنی جب انسان نیت کرے تو کیا الفاظ بولے لبائک بعمرتن یا لبائک اگر خالی عمرے کا ارادہ ہو تو کیا کہنا چاہئے لبائک بعمرہ اور اگر حج بھی ساتھ کرنا ہو اور یہاں سے آپ جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے لبائک بعمرہ وحج اچھا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ بول کر کہیں آپ دل میں بھی نیت کر سکتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بول کر اونچی الفاظ میں کیوں کہا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نیت اور ارادہ کس چیز کا ہے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اسی طرح اگر آپ حج ودل کر رہے ہیں تو جس کی طرف سے کر رہے ہیں اس کا بھی نام لیا جانا چاہئے کہ لبائک بحج ان فلان ٹھیک ہے کیونکہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج کر رہا تھا تو اس نے کہا لبائی بحج ان شبرمہ شبرمہ نفس انسان کا نام ہے آپ نے فرمایا یہ شبرمہ کونس نے کہا بھائی ہے شاید بھائی کا نام بتایا کہا میں اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں آپ نے فرمایا تم نے اپنا کیا کہا نہیں اپنا تو نہیں کیا فرمایا پہلے اپنا کرو پھر بھائی کا کرنا جو حجی قربانی کا جانور اپنی رہائشگاہ سے مکہ لے جائے وہ صرف حج قرآن ہی ادا کر سکتا ہے حج تمتو کا احرام باننا افضل ہے یعنی حدیثات لے جانے والوں کو قرآن ہی کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور تمتو کرنا افضل ہے اور اس میں سہولت بھی ہے ان آئشہ رضی اللہ عنہ انها قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاربع مضین من زل حجت او خمس فدخل علی وهو غضبان فقلت من اغضبك يا رسول اللہ ادخله اللہ النار قال اوما شعرت انی امرت الناس بامر فاذا هم يترددون قال الحكم كأنهم يترددون احسب ولو انی استقبلت من امري ما استدبرت ما سقط الہدی معی حتی اشتریہو ثم احلو کما حلو رواہو مسلم حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل حجہ کی چوتھی یا پانچویں تاریخ کو مکہ پہنچے اور غصے کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کو آگ میں ڈالے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ آپ نہ کہنا شروع کر دیں اس لیے کہ بساوقات ہم یہ کہتے ہیں ہاں جی فلان حضرت آئشہ نے کہا اس لیے ہم بھی کہلیں کسی بھی انسان کی اچھی بات تو آپ لے لیں لیکن ایسی کوئی چیز سوچ سمجھ کے لیں کیوں اس لیے کہ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جا رہا ہے کسی اور انسان کی نافرمانی یا ناراضگی پر ایسی بددعا کسی کو نہیں دی جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں علم نہیں کہ میں نے لوگوں کو ایک بات کا حکم دیا اور وہ اس کی تعمیل میں تردد کر رہے ہیں یعنی ہچکچا رہے ہیں حکم کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا گویا کہ لوگ تردد کرتے ہیں یعنی الفاظ یوں تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں پہلے سے وہ بات جانتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو قربانی کا جانور مدینہ سے اپنے ساتھ نہ لاتا اور یہیں مکہ سے خرید لیتا پھر جس طرح لوگوں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد تمتو کے لیے احرام کھولا اسی طرح میں بھی کھول دیتا اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو لوگ کر کے آ رہے تھے جس سے آپ ناراض ہوئے کہ وہ بھی قرآن کرنا چاہ رہے تھے جیسے آپ قرآن کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا قرآن کیوں کہ حدی ساتھ لائے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ جو آپ کرتے تھے لوگ بھی وہی کرتے تھے تو بساوقات جب آپ یہ فرماتے کہ لوگو یہ زیادہ بہتر ہے یہ کر لو اور اس کے زیادہ بہتر ہونے کا علم مجھ کو بعد میں ہوا اس سے ایک اور بات پتا چلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے اگر کوئی کام کر بھی لیتے اور اللہ تعالیٰ کے نظر میں اس سے بہتر کوئی کام ہوتا تو اس کو بتا دیا جاتا اس میں کوئی حکمت اور مسلحت ہوگی مدینہ سے رخصت ہونے سے پہلے یہ نہیں بتایا گیا بعد میں بتایا گیا اب جو لوگ حدی ساتھ نہیں لائے تھے اور مکہ سے ان کو حدی خریدنا تھی آپ نے کیا فرمایا کہ تم لوگ تمتو کر لو لیکن لوگ ہچکچا رہے تھے اور کیا چاہتے تھے کہ ہم بھی کیا کریں وہی جو آپ کر رہے ہیں اس پر آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ لوگ تردد میں ہیں اور اس کام کے کرنے سے ہچکچا رہے ہیں اگر مجھے یہ پہلے سے معلوم ہوتا تو میں مدینہ سے حدی نلاتا مکہ سے یہ خریدتا اور تمتو کرتا اس سے بات کیا پتا چلتی ہے کہ حج تمتو بہتر ہے اور خصوصا ان کے لیے جو دوسری جگہوں سے آئے اب آپ دیکھیں کہ جو مکہ کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تمتو نہیں کرتے وہ کیا کرتے افراد کیونکہ وہ عمرہ کبھی بھی کر لیتے ہیں باہر سے آنے والے عموماً حج تمتو کرتے ہیں قرآن نہیں کرتے بہت کم لوگ قرآن کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر شرط ہے کہ حدیثات ہو کیا سب جا سکتا ہے خالی عمرہ کر کے آجائے افراد کر لیں اور حج اور عمرہ ایک اس میں کر لیں قرآن کر لیں یا تمتو کر لیں لیکن افصل کیا ہے بہتر کیا ہے تمتو کیونکہ یہ آخری روایت سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو پھر یہی کرنے کا حکم دیا اچھا یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے دل میں لا رہے ہوں گے یہ کیسے لوگ تھے جو بات نہیں مان رہے تھے یہ انسان تھے فرشتے نہیں تھے ان کی تربیت ہوئی اور اس تربیت میں کبھی کبھی ایسی باتیں بھی آئیں اس سے ہیومن نیچر سمجھ میں آتی اور اس میں ہم سب کے لئے ایک بہت بڑا سبق بہت ساری چیزیں جو عموماً لوگوں کو بودر کرتی پریشان کرتی ہیں مگر اس موقع پر میں الحمدللہ بالکل نوربل رہتی کبھی کبھی ہو بھی جاتی لیکن عموماً اس کی وجہ کیا ہے اور یہ چیز مجھ میں کب سے آئی جب میں نے سیرت کو پڑھا صحابہ کرام کے حالات پڑھیں ان سے غلطیاں بھی ہوئیں کیونکہ انسان تھے ان سے کمی بیشی بھی ہوئی ان سے جہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے وہاں کبھی کبھی ان سے انسان ہونے کے نہ تھے کیونکہ انسانی نیچر کے ہیں کہ وہ تبدیلی کو یا کسی بھی چیز کے چینج کو جلدی نہیں کبول کرتا اور بساوقات ایک بہت بڑا کراؤڈ آپ دیکھئے کہ چالیس ہزار کے مجمع کی بات آتی آج کے دور میں بھی اگر چالیس ہزار کے مجمع کو کوئی میسج پہنچانا ہو آپ سوچئے کہ کتنا مشکل ہے کہا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ کوئی مایکرو فون تھا نہ کوئی اور ون ٹو ون بیس پہ بات آگے جاتی تھی تو اس صورت میں آپ خود سوچیں کہ اگر ہم سپیکر پہ بھی بولتے ہیں تو آپ لوگوں کو ڈرول کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ بات آگے پہنچا دو اور وہ آگے سے آگے سے آگے پہنچا دیں تو کچھ لوگ تو ڈائریکٹ آپ سے سنتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ذریعے سنتے تھے کیونکہ اسی لئے نماز میں سپیکر نہیں ہوتا تھا بہت پیچھے کا کراؤڈ پوری طرح قرآن نہیں سن سکتا تھا لیکن تکبیریں ہوتی تھیں کیسے ایک نے اللہ اکبر کہا تو پیچھے چند صفوں کے بعد ایک اور نے اللہ اکبر کہا اور پیچھے پھر چند صفوں کے بعد پھر اسی طرح حتیٰ کہ علم کے مجمع جو ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح ہوتے تھے کہ ایک شخص بات بولتا تھا پھر اس بات کو آگے دھر آ جاتا اس کو آگے اس کو آگے اور اس طرح ایک ہی بات آخر تک پہنچ جاتی تھی اور لوگ لکھ بھی رہ ہوتے تھے لکھنے کے بعد جب استاد اٹھ جاتا تھا تو بعد میں آپس میں کمپیر کرتے تھے کہ کہیں کوئی چیز کمی بیشی اور یہ سب انسانی کوششیں ہیں انسانوں کے ہاتھوں میں آئیں اور آپ بھی جب اپنے بچوں کی تربیت کریں یا کچھ انسانوں کی تربیت کا کام آپ کو ملے تو کبھی ان سے ناراض نہ ہوں ایسی ناراضگی اختیار نہ کریں یعنی ایک ناراضگی ہے کہ انسان کے موٹ بدلتے رہتے ہیں وہ الگ بات ہے کوئی چیز ناغوار گزرتی ہو کچھ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اندر آئے ہیں یہ بالکل ایک نیچرل بات ہے کہ کسی بھی شخص کی ناپسندیتا بات آپ کو تکلیف دے گی اس کو پرولانگ نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی کہ آج اگر ایک بات نہیں مانی اس کا مطلب ہے تو کبھی بھی نہیں مانیں گے نہیں اگر آج ایک نہیں مانی ہو سکتا ہے کل مان لیں پرسو مان لیں پھر مان لیں گے بسا ہوگا تے انسان ایک کام کرتے کرتے پھر بیٹھ جاتا ہے پھر اس کو اٹھانے کی ضرورت ہوتی پھر چل پڑتا ہے اسی لئے ہمیں کیا حکم دیا گیا جب تک یہ چار کامنا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا مشینوں کو چلانا آسان ہوتا ہے ان میں بھی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے پرزے بدلنے پڑتے ہیں ان کو بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے انسان تو پھر انسان ہے اس کی سوچ مزاج اور اس کے بچارے کے اندر ایک قلب نام کی چیز ہے جو الٹ پلٹ ہوتی رہتی آج دل ادھر کو پلٹا ہوا کل ادھر پلٹ گیا پھر ادھر پھر ادھر یہی ہمارا امدحان ہے اور اسی الٹ پلٹ میں خاتمہ خیر اور ایمان پر ہو جائے یہی کامیابی ہے ورنہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا اسی لئے کیا کہا لا تزکو انفسکم اپنے آپ کو پاک مت کہو مت کہو ہم بہت نیک لوگ ہیں سب ہیومن اور انسان بھولنے والی چیز ہے کمزور چیز ہے تو کمزوریوں سے دوسروں کی درگزر کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کے خیر سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے لیکن اگر کسی کی چھوٹی سی بات کو پکڑ کر آپ ہر چیز کو الٹ دیں گے تو اس سے نقصان ہی نقصان ہوگا تو زندگی میں اگر آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہے تو دل کو بہت بڑا کرنا ہوگا اور وہ بڑا کب ہوگا جب آپ انسانوں کو انسان سمجھ کر معاملہ کریں فرشتے سمجھ کر معاملہ نہ کریں اور غلطیوں کو اگنور کرتے چلے جائیں کہ آج غلطی ہوئی کل ٹھیک بھی ہو جائے گا اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں صحابہ اکرام کی زندگی کی ایسی مثالیں بہت ساری انسان کو کیا بخشتی ہیں بسطور طاقت اور ایک انکریجم موسیقی